السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دنوں سے بہت ساری قبریں ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ چور ہیں جو بچوں کو چورا کر لے جا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں ماباب، گھر والے، لوگ، بڑے لوگ پریشان ہوتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیوز ایسے وائرل ہو رہے ہیں جس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو چور چورا کر لے جا رہا ہے اور بہت ساری ویڈیوز اور پوسٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کی حفاظت کریں کیونکہ چور جس طریقے سے چورا کر لے جا رہے ہیں جس سے آپ کے بچے بھی چوری ہونے کا اندیشہ ہے اس پر جب ہم انویسٹیگیشن کرنے لگے تو بہت سارے ویڈیوز ہمیں ایسے ملیں کہ ویڈیوز بہت پرانی تھیں اور وہ سال پرانی ویڈیوز آج دوبارہ سے وائرل ہو رہی ہیں اور مہاراسترہ کے اندر بھی کچھ سوامی سادو جو ہے اپنی کار کے اندر جا رہے ہیں اس کا بھی ویڈیو سامنے آیا کہ وہ بچوں چورانے والے چور ہیں لیکن جب پولیس نے ان کی انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ وہ چور نہیں تھے بلکہ اتر پردیش سے ایک خافیلہ نکلا تھا ان کا کسی کاروائی کے سلسلے میں اور ایک موب نے ان کو پکڑا پکڑ کر انہیں خوب پیٹ دیا خوب مار دیا لیکن وہ بچے چور نہیں تھے اسی طریقے سے بینگلو شہر کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کسی مسئلے پر کسی سیلس کے مسئلے پر علاقے کے اندر گئی وہاں پر ایک چھوٹا معصوم بچہ خوبصورت سا نظر آیا اس نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور بھیڑ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بچے چورانے والی چور ہے لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ وہ کسی کمپنی سے اس کا تعلق تھا اور وہ چور نہیں تھی بس محبت کے نام پر اس بچے کو اٹھا کر کھلایا تھا دیکھئے اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی قبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پر ہمیں پانک نہیں ہونا ہے گھبرانا نہیں ہے اور ہمیں ڈرنا نہیں ہے بے شک یہ سنتہ کی بات ہے فکر مند بات ہے اپنے بچوں کو لے کر ہمیں ہر ہمیشہ فکر مند رہنا ہے لیکن ایسی خبریں سن کر اگر ہم ڈر جائیں گے تو نہ ہم اپنے آپ کو کامیاب بنائیں گے نہ اپنے بچوں کو کامیابی کے راستے پر کھڑا کریں گے کیونکہ ڈر کے مارے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے نام پر اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھا لیں گے اور کہیں نہ کہیں بچوں کی مستقبل میں کامیابی میں وہ رکاوٹیں پیدا ہوگی بے شک اپنے اولاد کو لے کر فکر مند رہیں لیکن ڈرے نہ جو انسان ڈر جاتا ہے وہ اندر سے کھکلا ہو جاتا ہے جو انسان فکر مند رہتا ہے وہ خود بھی طاقتور بنتا ہے اور اپنے اولاد کو بھی طاقتور بناتا ہے اور اولاد کو بھی آگے طاقتور بنانے کے مقصد پر کھڑا کر اسے کامیابی کی طرف پہنچا دیتا ہے میرا اس ویڈیو کے ذریعے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طریقے کے معاملات اگرچہ آپ کے علاقے میں پیش آئیں کسی کے اوپر شک پیدا ہو اور کوئی بچے کو زبردست سے لے کر جا رہا ہے اس انسان کو پکڑے اور آس پاس کے چار پانچ لوگوں کو بلائیں بلا کر اس شک سے بات کریں اور بات کرنے کے بعد میں انویسٹیگیٹ کریں اگرچہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی چوری سامنے پکڑے جانے کا اندیشہ نظر آ رہا ہو تو اس معاملے پر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اس کو پولیس کے حوالے کریں اور پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اگرچہ وہ چور رہے گا تو اس کی سزا ملے گی اگر وہ چور نہیں رہے گا تو وہ باعزت خوشی خوشی وہاں سے یہاں ہو کر جائے گا لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کر شک کی بنیاد پر کسی کو بھی مار دینا یہ بہت یہ غلط بات ہے دوسری بھی بات میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اخط پر کچھ بچے ہمیں روڑوں پر ملتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوں اپنے گھر سے لا پتا ہو گئے ہمیں اپنا گھر کا اڈرس پتا ہے پلیز ہمیں اپنے گھر تک پہنچا دیں ہرگز بھی رحم کھا کر ان بچوں کو گھر تک پہنچانے کوشش نہ کریں بلکہ نیئر بھئی جو بھی پولیس ٹیشن ہوگی وہاں پر ان بچوں کو لے کر جائیں پولیس تھانے میں دیں اور کہیں کہ ہمیں یہ روڑ پر بچہ ملا ہے رو رہا تھا بل بلا رہا تھا ہم آپ کے پاس لے کر آئیں پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور ان بچوں کو کہاں تک پہنچانا ہے اور آپ بھی پولیس کا ساتھ دیں آپ بھی پولیس کے ساتھ میں رہے رہے کر ان کو جو ہے گھر تک ان کے پہنچانے میں اس طرح کی کوشش کریں کوئی بھی چیز کو اپنی طرف سے کرنے نہ جائیں اور کوئی بھی چیز کو بینا انفومیشن لیے بینا ایڈنٹیفائی کیے اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں خال ان کو ہاتھ میں نہ لیں اور تیسری چیز میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آج تکنالوجی کا دور ہے ہر جگہ پر اگر شہر کی بات کریں تو سی سی ٹی وی کیامراز ہر گلی کوچے میں لگے ہوئے ہیں گھر والوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں چار سے پانچ ہزار کے دام میں آج کل اچھے سے اچھے وائفے سے کنیکٹیڈ آن لائن موبائل میں دیکھنے کی کیامراز آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے پاس سی سی ٹی وی کیامراز کو انسٹال کریں اور آئی سی افواہوں سے بچے فکر مند ہر ہمیشہ رہنا ہے ہر ہمیشہ اپنے اولاد کو لے کر آپ کو فکر مند رہنا ہی ہے لیکن گھبرا کر ڈرنا نہیں ہے میں نے جیسے کہا کہ ڈرنے سے آپ خود خوکلا ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل میں رکاوٹ بن جائیں گے اگر آپ ہمت کریں گے بچوں کے اوپر نگرانی کریں گے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اپنے بچوں کو وقت دیں گے تو آپ کے بچے بھی محفوظ سماج بھی محفوظ اور اپنی سوچ سمجھ سب کچھ محفوظ رہے گا تو ان سب چیزوں کی خبروں کو جو ہے آپ ویریفائی کیے بغیر فاروٹ بھی نہ کریں اگر کوئی سی خبر ملتی ہے تو کسی بھی سمجھدار سمجھ رکھنے والے انسان سے یا کوئی بھی میڈیا والے سے یا کوئی بھی پولیس والے سے اسے رائے مشورہ لے کر ان چیزوں کو فاروٹ کریں جزاک اللہ خیر میری انداری بات کو سننے کیلئے میں ہوں سعید احمد